کنلی ٹی وی کے سبی درشکوں کو میرا نمشکار میں ہوں نریش کمار آج ہم بات کریں گے شنی کے راشی پرورتن کی ویگ رہے جس سے آپ سب ڈرتے ہیں یا کہیے آپ کو ڈرا دیا جاتا ہے لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بائیس میں ویسے تو سارے گرہ راشی پرورتن کریں گے خاص طور پر گروہ راہو اور کیتو جو بڑے گرہ ہیں ان کے راشی پرورتن ہوں گے لیکن شنی کا جو راشی پرورتن ہے اس کے اوپر سب کی نظر رہے گی بھنگے اسٹرولجر ہماری بھی نظر رہے گی اور آپ جو جاتک ہیں ان کی بھی سب کی نظر بنی رہے گی کیونکہ دھنو راشی کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی سماپت ہوگی تو یہ جانتے ہیں کہ شنی کا یہ راشی پرورتن کب ہوگا اور دوہزار بائیس میں شنی کی چال کیسی رہے گی شنی انتیس اپریل دوہزار بائیس کو کمب راشی میں آئیں گے مکر راشی سے راشی پرورتن کر کے اور اس کے بعد دھنو راشی کے اوپر ساڑھے ساتھی سماپت ہو جائے گی لیکن کمب راشی میں پینتیس دن رہنے کے بعد ہی یہ جو ہیں وہ وقری ہو جائیں گے جو شنی دیو ہیں وقری ہو جائیں گے چار جون کو اور اس کے بعد یہیں پر وقری رہتے ہوئے بارہ جولائی کو وقر وستہ میں مکر راشی میں دوبارہ سے چلے جائیں گے 23 اکتوبر کو شنی کی چال دوبارہ سیدھی ہوگی مارگی وستہ میں آئیں گے اور پھر دوبارہ سے آگے چلتے ہوئے 23 میں 17 جنوری کو دوبارہ سے کمب راشی میں آئیں گے اور پھر دھائی سال میں شنی یہی پر کمب راشی میں ہی رہیں گے تو یہ تو شنی کی چال ہے اور شنی کی اس راشی پرورتن کا ہم سب کے اوپر اثر پڑے گا جن راشیوں پر ساڑھے ساتھی ختم ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا جن کے اوپر شروع ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا جن کے اوپر ڈھائیا ختم ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا اور جن کے اوپر ڈھائیا شروع ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی پڑے گا آگے ہم بات کریں گے کہ کون سی راشیوں پر یہ جیدہ پربھاو رہے گا لیکن موٹے طور پر جس بھاو میں شنی آپ کی کنلی میں ویراجمان ہوں گے جن دو راشیوں کا سوامتو شنی کے پاس ہے اور جن تین راشیوں کے اوپر شنی کی درشتی ہوگی جیون کے وہ آسپیکٹ آپ کی کنلی میں پربھاویت ہوں گے آگے ہم بات کریں گے راشی وائز کی کون سی راشی کے اوپر شنی کی اس بدلی چال کا دوہزار بائیس میں کیا آثر پڑے گا تو دوستو یہ ہم نے جانا کہ دوہزار بائیس میں شنی کی چال کیسی رہے گی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ طولہ راشی کے لیے شنی کا یہ گوچر کیسا رہے گا طولہ راشی میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شنی کا گوچر پانچے بھام میں ہوگا یہ رہات والی بات ہے رہات والی بات اس لیے ہے کیونکہ شنی کا ڈھائیا یہاں پر سماپت ہو جائے گا تو طولہ راشی کے جاتک شنی کی ڈھائیا سے گزر رہے تھے اس سے انہیں مکتی مل جائے گی طولہ راشی دوستو ایک ایسی راشی ہے جہاں پر شنی یوگا کارک ہو جاتے ہیں یوگا کارک اس لیے کیونکہ شنی یہاں پر چوتھے اور پانچویں گھر کے مالک بنتے ہیں پانچویں بھاو ترکون کا بھاو ہوتا ہے اور چوتھا بھاو کیندر کا بھاو ہوتا ہے یعنی کہ شنی کے پاس اس راشی کے لیے دو گھروں کا سوامیتو ہے ایک کیندر اور ایک ترکون اور یدی آپ کی کونڈلی میں شنی کی مہادشہ چل رہی ہے یا شنی کا انتر چل رہا ہے تو نشچی طور پر آپ کو اس کے اچھے فل ملیں گے حالانکہ شنی کا گوچر تیسرے چھٹے گیارویں کا اچھا ہوتا ہے لیکن پانچویں بھاو میں بھی شنی کا گوچر برا نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ دھائیا سماپت ہونے کی طرف ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کا آپ کے کرم کے اوپر کیا اثر پڑے گا دیکھیں شنی چوتھے بھاو میں جب گوچر رہے تھے تو شنی کی سیدھی ساتھویں درشتی آپ کے دشم کے اوپر پڑ رہی تھی دشم کے اوپر درشتی کے قارن آپ کا کاروبار آپ کی جوب کہیں نہ کہیں پربھاویت ہو رہی تھی وہ آپ کو ورک پلیس کے اوپر یا کاروبار کے اوپر چیزیں جو ڈیلے ہوئی تھی وہ اب ڈیلے ہونا بند ہو جائیں گی اس کا سیدھا فائدہ آپ کو پرفیشنلی ہوگا آپ کے کاروبار میں ہوگا یدی آپ کا کاروبار کوئی کام لٹکا ہوا تھا نہیں ہو پا رہا تھا سرکاری لیول پر لٹکا ہوا تھا یا آپ کے اوپیشلز جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو دسویں بھاو جو ہے وہاں پر سے شنی کی دشتی ہٹنا آپ کے لیے کافی اچھا ہے کرم کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا سال ہوگا جو دوہزار بائیس میں شنی کا گوچر ہوگا اپریل کے بعد خاص اور پر وہ آپ کے لیے کرم کے لحاظ سے پروفیشنل کے لحاظ سے جوگ کے لحاظ سے کافی اچھا ہے حالانکہ شنی کی دشتی گیارویں بھاو پر رہے گی وہ آئے کا بھاو ہوتا ہے وہ اچھاؤں کی پورتی کا بھاو ہوتا ہے اس لیے وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیمنٹس میں ڈیلے ملے پیمنٹس میں کیا ہو سکتا ہے ڈیلے ملے ایسا سمبھو ہے کہ آپ کی پیمنٹس جو ہیں آپ کو رکھ رکھ کے آئیں لیکن پیمنٹس آئیں گی ضرور کام ہو جائیں گے کام ہونے کے بعد آپ کا پیمنٹ پروسیس جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے کارنی یہ ہے کیونکہ آئے اور دھن دونوں بھاووں کے اوپر شنی کی دشتی ہے تو جب آئے اور دھن دونوں کو شنی پر بھاویت کر رہے ہیں تو نشچی طور پر کہیں نہ کہیں آئے کو لے کر دکت ہو سکتی ہے آئے کی گروہت میں لے کر دکت ہو سکتی ہے آپ کی پرسنل انکم کی گروہت کو لے کر دکت ہو سکتی ہے تو یہ تو تھا کرم اور آئے کا جو ہے وہ کشیتر جہاں پر شنی کس طریقے سے پر بھاویت کریں گے آپ کو لیکن یدی آپ کی کنلی میں شنی یوگا کار کیونکہ میں نے بتایا بنتے ہیں یدی آپ کی کنلی میں دشا مہا دشا انتر دشا چل رہی ہے تو آپ کو شنی جو ہے وہ اچھے فل دیں گے کرم اور آئے کے دونوں کے لحاظ سے کیونکہ وہ ان کا اپنا کشیتر ہے وہاں پر یوگا کارک ہونا یوگا کارک ہو کر وہ بہت اچھے فل کرتے ہیں تو اب بات کریں گے آپ کے ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ کے لیے یہاں پر زیادہ اچھی ستی نہیں ہے تولہ راشی والوں کے لیے کارن یہ ہے کہ شنی پنچم میں بیٹھے ہیں شنی جس بہاں میں بیٹھتے ہیں وہاں پر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں یدی آپ سنگل ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو رشتے کے لیے انتظار کرنا پڑے ایسا ہو سکتا ہے یدی آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں تو وہاں پر آپ کو بریک اپ کا سامنا کرنا پڑے یا اپنے پارٹنر کی نرازگی کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کنفلکٹ ہو جائے کیونکہ شنی کا پر بہاں پر نشتی طور پر نظر آئے گا دوسری بات شنی کی درشتی سپتم بھاو کے اوپر پڑ رہی ہے تو سپتم بھاو کیا ہے پارٹنرشپ کا بھاو ہے شادی کا بھاو ہے تو یدی آپ میریڈ ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی دکت ہو آپ کی میریڈ لائف میں یا آپ کی پارٹنر کی ہیلتھ کو لے کر یہ میل اور فیمیل دونوں پر اپلائی ہوگا میں اس لیے بول رہا ہوں میریڈ لوگوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ دوسرا بھاو جہاں سے ہم کٹومب دیکھتے ہیں وہاں پر بھی شنی کی درشتی ہے وہ بھاو آپ کی لینگویج کا بھی بھاو ہوتا ہے ایسے کئی موقعیں آئیں گے جب آپ کو اپنی لینگویج کے اوپر نینترن رکھ کے کام کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پر شنی آپ کو اکسانے والا کام کریں گے یدی آپ نے اکساوے میں آ کر کوئی چیز کی تو یہاں پر آپ کا پارٹنر آپ سے نراز ہو جائے گا آپ کے ساتھ انڈرسٹیننگ میں تھوڑی سی پروڑم آئے گی دکت ہو سکتی ہے ریلیشنشپ کو لے کر اس لیے تلہ راشی کے جاتک ویسے تو تلہ راشی کے جاتک جو ہوتے ہیں وہ کافی تعلمل کے ساتھ کام کرتے ہیں کافی بیلنس ہوتے ہیں یہ لوگ لیکن اس کے باوجود ایسی ستیتیاں آتی ہیں جب آپ اوریاکٹ کر جاتے ہیں کئی بات تو اس ستیتی سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ سپتم کے اوپر شنی کی درشتی ہے اور اس کے بعد آپ کے دوسرے بھاو کے اوپر بھی شنی کی درشتی ہے تو یہ ریلیشنشپ کو لے کر خاص طور پر سترک رہنے والی جو ہے وہ ستیتی ہے اب آگے بات کریں گے ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی سمسیہ نہیں آنے والی ہے کیونکہ شنی کسی بھی بھاو کو پرمہاویت نہیں کر رہے نہ چھٹے کو کر رہے ہیں نہ آٹھویں کو کر رہے ہیں چھٹا بھاو ہوتا ہے جہاں سے بیماری دیکھی جاتی ہے ایسی بیماری جہاں سے ہم کیور جس کو ہم ایزلی کیور کر سکتے ہیں جیسے کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے جو کام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے وہ بیماری اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماری ہم چھٹے بھاو سے دیکھتے ہیں جو کیور ہو جاتی ہے آٹھویں بھاو سے ہم لمبی بیماری دیکھتے ہیں اشتم کو بھی شنی کسی بھی طریقے سے پربھاویت نہیں کر رہے تو شنی کا پربھاو آپ کی ہیلتھ کے اوپر نہیں آئے گا باروہ بھاو ہوسپٹلائزیشن کا بھاو ہوتا ہے اچانک سے خرچوں کا بھاو ہوتا ہے وہاں پر بھی شنی آپ کو پربھاویت نہیں کر رہے چندرما کے اوپر بھی شنی کی دشتی نہیں جا رہی تو موٹے طور پر یہ دی ہم دیکھتے ہیں تلہ راشی والوں کے لیے شردیک مانسک طور پر جیدی آپ اس کو کریں گے تو آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا حالانکہ دھائیا نکل چکی ہے لیکن اس کے باوجود جیدی آپ گریب لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں ان کو بھوجن کھلاتے ہیں یا کسی ایک بچے کی ہیلپ کرتے ہیں سٹڈی میں تو آپ کو نشی طور پر اس کے اچھے فل ملیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاجت نمشکار